سلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ لیکچر کا پرورم شروع کیا ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ کلاسیکل ہومی پیتھی کو پرموٹ کیا جا سکے دوستو آپ کو مارکٹ میں ایسے سے مفروضے ملیں گے کہ انسان حق اور سچ کی پہچان بھول جاتا ہے انسان کے فطرت ہے کہ وہ آسانی کی طرف پاکتا ہے تو اسی لیے ہم نے آسان الفاظ میں آسان طریقے سے کلاسیکل ہومی پیتھی کو سمجھنے میں سمجھنے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے نئے ہومی پیتھ جو ابھی بالکل نو عموز ہومی پیتھ ہیں ان کی اصلاح ہو سکے ان کی مدد ہو سکے اور ہومی پیتھ ہی اپنی جڑیں گاڑ سکے کلاسیکل ہومی پیتھ ہی تاکہ ڈاکٹر ہنے میں نے جس طریقے سے اپنی ساری زندگی محنت کر کے ہومی پیتھی کے اصول وضع کیے ہیں آج ہم انہیں ہی اصولوں کو بھول چکے ہیں اور الیپیتھ کی طرح سے علاج کر رہے ہیں یہ چینل بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہنمان کی ہومی پیتھی کو پرموٹ کیا جائے تو دوستوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ایک بیماری کے مطلق تھوڑا سا لیکچر دیا تھا کہ وہ بیماری کیا ہے کیسے ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کی پرہیز غیرہ کیا ہے اور اس کے مطلق مطابق جو جو عدویات استعمال ہوتی ہیں اور فردر فردر ایک ایک لیکچر میں ان عدویات پہ مختصر لیکچر تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس دعا کی پکچر کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں پہچان سکیں تاکہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی حالت میں پچیدہ سے پچیدہ پشنگ میں بھی وہ اگر تصویر نظر آئے تو آپ ایک آنکھ اسے پہچان لیں اور اس کا علاج کرتے ہیں تو آج کل ہم پروسٹیٹ گلینڈ کے انلارجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں اور آج جس دعا کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے کونیم میٹیلکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ کونیم جیسے ہی کونیم کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز جو علامت ہمارے ذہن میں سوار ہوتی ہے وہ ہے چکر دوستو کونیم میں چکروں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اس مرید کو اتنے زیادہ چکر آتے ہیں کہ وہ لیٹ نہیں سکتا وہ لیٹ کے کروٹ نہیں چین کر سکتا وہ سیدھا چالتے ہوئے دائیں یا بائیں نہیں ہو سکتا لیٹے ہوئے بھی دائیں اور بائیں کروٹ نہیں لے سکتا جیسے ہی وہ کروٹ لیتا ہے دائیں یا بائیں تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کا پلنگ اس کی چار پئی ایسے گھوم رہی ہے اسی طریقے سے جب تک وہ سیدھا چلتا رہتا ہے اس وقت تک قدر کم چکر آتے ہیں لیکن جو ہی وہ بائیں یا دائیں مڑتا ہے تو اسے ایک دم شدید قسم کے چکر آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا لیکن ہم نے چونکہ دعا کا پہچاننا ہے صرف ایک دو علامت کے اوپر دعا کو پرسکرائب نہیں کرنا اور دوسرے نمبر پہ اگر کہیں چھوڑ لگ جائے رگڑ لگ جائے کسی بھی حصے میں تو عام طور پر جس حصے پہ رگڑ لگی ہو یا چھوڑ لگی ہو اس کے غدود متورم ہو جاتے ہیں ان میں سختی آ جاتی ہے کونیم اور سختی کا آپس میں بہت زیادہ تلق ہے دوستو گلینڈز متورم ہو اور پتھر کی طرح سخت ہو جیسے کلکیریا فلور میں پائے جاتے ہیں تو کلکیریا فلور کے علاوہ آپ کونیم کو بھی دیکھیں گے کہ اگر کونیم کی دوسری علامہ اس میں پائے جاتی ہیں تو کونیم کی تصویر مکمل ہوگی کونیم کی پکچر واضح ہوگی تو پھر آپ کونیم سے ہی مریض ٹھیک کر سکتے ہیں یہ کون سے مریض ہوتے ہیں عام طور پر کونیم کے وہ لوگ زیادہ اشکار ہوتے ہیں ہنازیری مزاج اس پہ پہلے بھی دات ہو چکی ہے کہ ہم ہنازیری مزاج کیسے کہتے ہیں ہنازیری مزاج کا مطلب ہے کہ جسم کے لیمفیٹک گلینڈز جو گردن کے گرد مغلوں میں یہ چڑھوں میں اور یہ جبرے کے نیچے پائے جاتے ہیں ان میں سیلنگ آ جاتی ہے جسے پنجابی میں سنڈا چڑھنا بھی کہتے ہیں ایسے لوگ کونیم کے پیشن ہوتے ہیں یا سرطانی مزاج سرطانی مزاج کے لوگ جن میں کینسر کی وجوخات پائی جائیں جن میں کینسر کی موجودگی پائی جائے یا جن میں کینسر کے متعلق رجانات پائے جائیں تو یہ لوگ عام طور پر کونیم کے پیشن ہوتے ہیں ان کے گردود بڑھ جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ایک گردود جس میں ہم بات کر رہے ہیں پروسٹیٹک گلینڈ بھی ہے وہ بھی ایک گردود ہے اور جب وہ بھی بڑھ جاتا ہے متورم ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے تو پشاپ رک رک کر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ طور پر کونیم کے ایسے کون سے بریض ہوتے ہیں جنہیں پشاپ رک رک کر آتا ہے دوستو کونیم کا تعلق تجربت لوگوں سے غیر شادی شدہ لوگوں سے ایسے لوگوں سے جن کی ٹھیک عمر میں شادی نہیں ہوئی لیکن ان کے ذہن میں سیکس کی خواہش بہت زیادہ ہے سیکس کی خواہش ہونا اور شادی لیٹ ہونا تو پھر ایسے ایسے انسان کونیم کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اگر عورت ہوگی تو اس کے یوٹرس کی تکلیفیں اس کی چھاتی کی تکلیفیں اور اگر مرد ہوگا تو عام طور پر اس کے پروسٹرٹ گلینڈ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر عورت ایسی تمام عورتیں جو کونیم کے پیشنٹ ہوتی ہیں انہیں منسس سے پہلے ہیں یا منسس کے دوران میموری گلینڈ یعنی کہ پستان سخت ہو جاتے ہیں دکھتے ہیں درد کرتے ہیں یہ کونیم کی بہت بڑی پہچان ہے اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ پروسٹرٹ گلینڈ کا بڑھنا اس کا تعلق سیکس کی خواہش کے ساتھ بہت زیادہ ہے سیکس کی خواہش لیکن اس کی تکمیل نہ ہو تو پھر اس کا سارا اثر گلینڈ پر پڑتا ہے چونکہ پروسٹرٹ بھی ایک گلینڈ ہے اس لیے ایسے مرد جن میں جت سے خواہش بہت زیادہ ہو لیکن عملی طور پر نقاس کا کوئی راستہ نہ ہو یعنی کہ وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ایسے مریض کونیم کے زمنے میں چلے جاتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں نہیں کہ غیر شادی شدہ آدمی ہو اور وہ ضرور اور ضرور کونیم میں جائے گا غیر شادی شدہ ہو لیکن اپنے سیکس کی خواہشی تکمیل نہ کر سکے اسے خواہش ہو لیکن عملی طور پر اسے ایسے حالات میسر نہ ہو جس سے وہ اپنے سیکس کی تسکین کر سکے تو دوستو ایسے مریض کونیم کے مریض ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایک آدمی جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے لیکن اس کے اندر سیکس کی خواہش نہیں ہے یا ایک عورت جس کی عمر تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر سیکس کی خواہش کی کمی ہے تو وہ ہرگز ہرگز کونیوں کی پیشت نہیں ہوگی کونیم ایسے ایسے جسم کے مختلف حصوں پر فالج کا حملہ بھی کرتی ہے لیکن یہ حملہ آن طور پر پاوم سے شروع ہوتا ہے ٹاغوں سے پھر ایسے ایسا اوپر کے دڑکی طرف جانا شروع ہوتا ہے دوستو چونکہ ہمارا موضوع کونیم کی تھوڑی سی پہچان اور ساتھ پروسٹ بینڈ کی حد تک تھا تو میرا حیال ہے کہ اتنی سے لیکچر میں آپ کونیم کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے تو یہ ہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ ہومیپیتھی سنگر ایم ڈی کلاسیکل ہومیپیتھی اس کو سیکھیں اس میں جو نزاکتیں ہیں اس میں جو چھوٹے چھوٹے موڑ ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں اور ایک اچھے ہومیپیت کی طرح لوگوں کو شفا دیں ہمارا مقصد لوگوں کو پرمنٹ شفا دینا ہے دوستو اسی کے ساتھ میں اجازتہ ہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ